اسلام علیکم ناظرین آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں سوحراب برکت آپ سے مخاطب ہے اسلام آباد میں شدید بارش ہے لیکن اس بارش کے باوجود افتخار خٹک صاحب اس وقت کوٹ میں موجود ہیں اور اچھی بات یہ ہے کہ ان کی طبیعت بھی دوبارہ سے ٹھیک ہو گئی ہے اس وقت بہت شکریہ انہوں نے ہمیں ٹیلی فون لائن پر ٹائم دیا ہے اور وجیہ اسواتی کی اس کے حوالے سے ان سے مزید ڈیٹیلز جانیں گے خٹک صاحب اسلام علیکم بلکل ٹھیک ٹھیک ٹا خٹک صاحب پہلے اپنی سید کے حوالے سے بتائیں ایک ہفتہ سے بڑا مس کیا لوگوں نے آپ کو خٹک صاحب اب چلیں خدا کا بڑا خاص کرم ہے دو بڑے ہائی پروفائل کیسز تھے سر ایک نور مقدم کا جس کے حوالے سے کل فیصلہ آنا ہے بہت اہم فیصلہ دوسرا وجیہ اسواتی کے کیس ہے یہ کہاں پہ کھڑا ہے آپ کیا سمجھتے ہیں نور مقدم مقدم جو ٹیس کی آپ بات کر رہے سے تو کل فیصلہ آنا ہے اس پر جو نظر آ رہا ہے اس سے سر اے موت ہی آپ کے سامنے ہے اور بعد میں جو پولس نے دیوان وغیرہ دیا کہ جی پولس نے چیسز تھا کہ وہاں سے یہ نہیں ملا وہ نہ ملا لیکن ایک اچھکے سامنے سکر آ چکے تو دو سے تین بر سر اے موت کا میرے حساس حساس سر اے موت اس کو ہوگی جی تو وجیہ اسواتی کا کیس ہے کہاں پہ کھڑا ہے جو 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 کیس ہے اس پہ چلان جہاں گراندی کہا آ آ آ چلان بران میں جی بعد میں وہ جو چلانھ ہے دورین وہاں تک رہے اس کے بعد وہ ایک بکتہ ٹیم بنائی کی ہے جو اس چلانھ کو دیکھ رہی ہے اب وہ چلانھ جو ہے وہ اس پر سے سامنے واپس مبنہ ہوا لی ہے کیوں کی آئی کوڑھ میرا یوسف مسیح کی ڈیل لگی ہے جب آئی کور چلان منگوازی چلان موپس بھی جوانا پڑتا ہے یوسف مسیح کی ڈیل لگی اور گھر کے حوالے سے انہوں نے بھائی سے لگائی ہے تو چلان جو ہے آپ بھی واپس پھولو آئیو سب کے پاس ہے چلانا اچھا یہ یوسف مسیح یہ زہدہ بی بی سے ریلیٹڈ ہے جیسے نہیں ان کا ملازم ہے زہدہ بی بی سے نہیں ہے ملازم ہی ہے ملازم ہی ہے ملازم ہی ہے اچھا مجھے ہی بتائیں کہ یہ جو چلان آیا ہے چلان برانچ میں اور وہاں سے آپ کہہ رہے ہیں کہ واپس چلا گیا اس کا کیا مطلب ہے اس کی کیا انٹرپیٹیشن ہے یہ ہوتا ہے کہ اگر چلان جمع کر آج اگر آئی کور چلان منگواز لیتی ہے کوئی رہاں سے دیل مطلب لگی ہوتی ہے تو چلان جو ہے وہ کورٹ میں گواستی ہے کسی بھی گواستی چلان منگواز بھی ہو اگر آئی کورٹ یا سپری کورٹ دیتی ہے چلان کے اندر کیا کچھ ڈیٹیئرز ہوتی ہیں اور چلان کو کیسے آپ ڈیفائن کریں گے چلان ابھی تو نام کمل ہے کیونکہ جو فریزنٹ ٹیسٹ رہا ہے وہ بوٹے بھی تک آئی نہیں ہے لیکن چلان کا یہ ہے کہ تین لیگل جو بکرا ہے وہ اس کے چیس کو ٹرائل کریں گے اور چلان کے اندر تمام تر اس کی ڈیٹیئلز لکھی جائیں گی اس کے طرح آزاد بغیرہ لگا دیتے ہیں پولیس کا کیا رویہ رہا ہے اور ہم نے دیکھا کہ جو وجیہ اسواتی کی لیگل ٹیم ہے وہ کافی خدشات ہمیشہ سے ظاہر کرتی رہی ہے اور پروسیجرل جو لیکیو ناز ہیں وہ انہوں نے نور مقدم کی کیس میں بھی پولیس نے چھوڑے ہیں پولیس کے رول کے اوپر آپ کیا کہیں گے وجیہ اسواتی کی حوالے سے وجیہ اسواتی کیس کا تو یہ کہ ابھی چلان جب ایک آئے گا اس کو میں نے اب بکل بھی بتایا تھا کہ چلان جب یہ پھلا جائے گا تو پھر بتا چلتے جائے اس پر کیا پولیس نے لکھا ہے ابھی وہ چلان آیا ہے دو دن یہاں پر رہا ہے اس کے بعد پھر واپس چلان آئی اور سیور صاحب واپس لے گیا ہے تو اس سب چلان کے بارے میں کچھ کہہ جائیں سب کہ چلان آئے گا تو پھر میں انشاءل آپ کو مکمل ڈیٹیل چلان کے بارے میں بتاؤں گا ایک اور چیز مجھے بتائیں ظاہرہ آپ کی کوٹ ریپورٹنگ کا ایک بہت بڑا عرصہ ہو گیا ہے ہم نے اس سے پہلے دیکھا ہے کہ گزشتہ تقریبا 48 گھنٹوں میں جو ریزوان عبیب کے لائرز ہیں انہوں نے دو بیل پٹیشنز ویڈروہ کی ہیں یعنی کہ انہیں پریس کرنے سے انکار کر دیا اور جج صاحب نے باقاعدہ ڈیسمس لکھا ہے کہ انہیں پریس نہیں کیا گیا صاحب جو ابھی وکلا برادری ہوتی ہے وہ کیسز کیوں ویڈروہ کرتی ہے سب یہ کیسز کی نویت ہے اگر وہ کیسز دیکھتا ہے کہ اگر اون کیسز بڈروہ کر لیتی لیکن چیزیں تو وہ دیکھتے کیا جاتا ہے کہ روان عدید کو نہ پلس رہے چنیوٹ پلس رہے ایک اور کیسز پر دفتار کھا لیا وہ بھی ہاں سے نہ ہوں وہ کیسز واپس لے دیا تھا سب وہ کتنا چنیوٹ پلس رہے اچھے نک لے کے گئی ہے میں نے کہا آئیو نے لیٹر لکھا تھا ان کی علم میں نہیں تھا کہ پلس لے کے جائے گی کسی اور کی اس میں آپ کو پتا تھا کہ پلسی سے چنیوٹ لے جائے گی یہ کسی کو کن فام نہیں تھا یہ بات غلط اگر گئے کسی کے علم میں تھا یہ چیز بلکل علم نہیں تھی نہیں پلس رہے اس قائل تک لیا کیونکہ ہیس پی خود اس کیسز کو منیجر کرے سائل بھی تک جبنہ تک سے آپ کے پاس ہوتی ہے اچھا تو یعنی کسی کو کوئی پتا نہیں تھا انہیں چنیوٹ اور دوسرے کیس میں بھی انہیں لے جایا جائے گا آئیو نے لیٹر لکھا آئیو کے لئے میں تھا اور ایس پی ساف کے لئے میں تھا کہ لیٹر لکھ کے بقیادہ کانونی درے کے کار سے آپ نے شیف کیا گیا ہے اب دیکھیں یہ جائے گا کہ گوڑا یسے کس کے سامنے وہ آپ نے کن فردو کا کا ہے وہ ساری نوکمل سوہرہ جو ہے نا وہ پرچن روڈ پلس کے حالے نے کنی پڑے گی یہ پنجا پلس کو اس کے حالے پلس کے حالے کیا چیز ہے یہ پلس کو دینا پڑے گا سر ڈاکٹر مہدی کے حالے سے سر کورٹ میں آچھا ڈاکٹر مہدی کے حالے سے سر کورٹ میں ظاہر آپ موجود ہوتے ہیں کیا آپ جنرلیسٹوں میں یہ ڈسکیشن ہو رہی ہے ڈاکٹر مہدی کی قتل کے حالے سے دیکھیں پلس کی جانے سے ایسی خبر ناکو ترہ سے جاری ہوئی ہے ناکو خبر آئی ہے پلس کیا کہتا ہے کہ دیٹیلن دیان آنا ہے اب یہ دیکھتا جا رہا ہے کہ پلس کب تک دیان اپنا جاری کرتی ہے ٹھیک ہے وہ اس اس پی آپریشن صاحب نے کہا ہے کہ ہم مکمل ڈیٹیل جو ہے نا اس پر وجہ ساتھی کیا تو مکمل ڈیٹیل ہم آپ ملے سے شیئر کریں گے اور وہ کب شیئر کریں گے ابھی وہ کہے گی مکمل ہونے کے بعد جب ہم چلان پیش کریں گے نا تو آپ وہ ساری ڈیٹیل بھی بتا دی جائیں گی اچھا تو سر رضوان ابیب مبینہ طور پر مان چکا ہے کہ انہوں نے ڈاکٹر مہدی کا قتل کیا ہے اس پر آپ کی کیا رہے ہیں ابھی ایسا کو ڈاکیمنٹ صاحب نے نہیں آیا کہ وہ مانا ہے یا نہیں مانا کیونکہ ڈاکیمنٹ خود ایسے نہ میڈیا نے کچھ دیکھا ہے اور رضوان ابیب نے کہ کوئی ایسے ڈاکیمنٹ وغیرہ سامنے پیجن آ مطلب ہے کہ آئیو صاحب اگر آپ کہیں گے تو میں آپ کو وہ ڈاکیمنٹ بیج دوں گا جس میں باقاعدہ یہ سٹیٹمنٹ لکھی گئی ہے کہ رضوان ابیب نے کنفس کیا ہے مانا ہے کہ انہوں نے ڈاکٹر مہدی کا قتل کیا ہے سر رضوان ابیب کا یہ سپیڈی ٹرائل ہو رہا ہے یا سمجھتے ہیں کہ اس میں ابھی بھی پروسس سلو ہے تھوڑا نہیں سپیڈ سے ہو رہا ہے ٹرائل سپیڈ سے ہو رہا ہے سپیڈ سے ہو رہا ہے آئیو کو تین دن کے ٹیم دیا تھا کہ آپ چلان جمع کر رہے نہیں تو آپ صلاح خانونک ربائی ہوگی اس کا ملکہ کیا سپیڈ سے جیسے ٹرائل ہوگا بہت شکریہ افتخار خٹک صاحب راول پرنڈی کوٹ سے ہمارے ساتھ موجود تھے بارش شدید ہو رہی ہے وہاں پر تو کوٹ کے اندر جو بھی پروسیڈنگز ہوں گی وہ آنے والے ٹائم میں آپ کی خدمت میں پیش کریں گے اپنا خیال رکھئے گا اور ہمارے چینل کبھی اللہ حافظ